الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کنا لنہ تدیا لولان حدان اللہ لقد جات رسول ربنا بالحق السلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی البتخی الابتحی التحام الدافع جائشات الاباتیل والدامع سولات الاضالیل معلنی الحق بالحق بالقاسم محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ محمد وعلا لبیتی تیبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین وعنت اللہ علیہ آدائیہم ومنکر فضائلہم ومسائبہم وصخابتہم وشجاعتہم وعظمتہم وحیبتہم وجلالہم وجمالہم وکمالہم وعالہم اجمعین اما بعد وقت قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انت دین عند اللہ الاسلام صلوات بھیج دے محمد وعالی محمد اللہم صلوات بھیج دے محمد وعالی محمد ازہ داران مظلوم کربلا اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بے شک دین ہے تو اسلام ہے دین کسے کہتے ہیں دین ایک قانون ہے دین ایک آئین ہے دین ایک نظام ہے دین زابطہ حیات ہے دین ایک منشور ہے دین ایک طور ہے دین ایک طریقہ ہے دین ایک سلیخہ ہے دین نظام حیات ہے دین زندگی کا مکمل منصوبہ ہے کیسے اٹھا جائے دین کیسے بیٹھا جائے دین ماتم کے لئے اٹھ کھڑے ہویا جائے دین فرشیہ زاب اچھے تو بیٹھ جائیں دین بزرگوں کا احترام کیا ہے دین ماں باپ کا رتبہ کیا ہے دین بچے کی تربیت کیسے کی جائے دین نماز کیسے پڑھی جائے دین روزہ کب تک رکھا جائے دین حج کیسے ادا کیا جائے دین دین ایک قانون ہے قانون ہے دین کوئی ایسا پرندہ نہیں ہے جو اڑتا ہوا آگیا ہو دین کوئی ایسا چرند نہیں ہے جو دوڑتا ہوا آجائے دین کوئی کشتی نہیں ہے جو چلتی ہوئی آجائے دین کوئی مچھلی نہیں ہے جو تہرتی ہوئی آجائے دین کوئی پرندہ نہیں ہے جو اڑتا ہوا آجائے دین کے لیے آئین کے لیے دستور کے لیے قانون کے لیے چار ہستیوں کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک کوئی نہ کوئی بھیجنے والا ہو نمبر دو کوئی نہ کوئی لانے والا ہو نمبر تین کوئی نہ کوئی پہنچانے والا ہو نمبر چار جب مشکل پڑ جائے تو کوئی نہ کوئی بچانے والا ہو تھوڑا سا آپ بیداری سے سنیں اس لئے کہ اب تو مجلس شروع ہو گئی ہے جب مجلس مکمل ہوگی دیکھیں میں ختم نہیں کہہ رہا ہوں جب مجلس مکمل ہوگی اس لئے کہ اہلِ بیعت کا ذکر ختم نہیں ہوتا جب مجلس ہو جائے گی تب ہی نہ خانی ہوگی اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسے مجلس کو سنتے ہیں چار ہستیاں ہونی چاہیے دین کے لیے نمبر ایک بھیجنے والا نمبر دو لانے والا نمبر تین پہنچانے والا نمبر چار مشکل میں بچانے والا جو بھیجنے والا ہوگا وہ لا نہیں سکتا ورنہ بھیجنا الگ کیوں ہوتا بھیجنے والے کا کام الگ ہے لانے والے کا کام الگ ہے جو لانے والا ہوگا وہ پہنچا نہیں سکتا ورنہ الگ الگ کیوں ہوا جو پہنچا دے گا اس کی ڈیوٹی بچانے کی نہیں ہے دیکھئے میں لکھنو سے چلا کسی نے کہا صاحب فلانجہ کا جا رہے ہیں یہ امانت لے جائیے بھیجنے والا لکھنو میں ہے لے جانے والا سفر میں ہے لے جانے کے بعد کسی کو وہ امانت دے دی اس کا کام پہنچانا ہے وہ پہنچا کی اپنا کام پورا کر چکا مشکل پڑے تو بچانے والا کوئی اور ہونا چاہیے بس اسی طریقے سے اسلام ہے کوئی نہ کوئی بھیجنے والا کوئی نہ کوئی لانے والا کوئی نہ کوئی پہنچانے والا کوئی نہ کوئی بچانے والا جملے چار ہیں مجلس مکمل ہے اسلام کے بھیجنے والے کا نام اللہ ہے لانے والے کا نام محمد ہے پہنچانے والے کا نام علی ہے مشکل پڑے تو بچانے والے کا نام حسین ہے نعرے حیدری زندہ آباد دیکھئے بزرگ نوجوانوں کی طرح سے نعرے لگا رہے ہیں اور نوجوان اس نعرے کا جواب نہ دیں تو کتنی مشکل کی بات ہے تو چار ہستیاں اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد تو چار ہستیاں ہوئیں دین کو کوئی نہ کوئی بھیجنے والا کوئی نہ کوئی لانے والا کوئی نہ کوئی پہنچانے والا مشکل پڑے تو کوئی نہ کوئی بچانے والا لیکن میں نے یہ جو ہستیاں لی اللہ کے واج اتنے نام بتائے وہ سب مرد ہیں محمد مصطفیٰ کائنات آدمیت کی نمائندگی کرنے والے مولا کائنات شاہ مردان مردوں کی نمائندگی کرنے والے امام حسین شہید اعظم مردوں کی نمائندگی کرنے والے یا ہماری ماں بہنیں ازاداری ان کے دم سے زندہ ہے یہ کہیں گی لیجیے صاحب عجیب و غریب بات ہو گئی اسلام کو لانے والا بھی مرد پہنچانے والا بھی مرد بچانے والا بھی مرد عورتوں کا بھی کوئی حصہ ہے عورتوں کا بھی کوئی کانٹیبیوشن ہے اسلام کو لانے میں کچھ عورتوں کا کردار ہے اسلام کو پہنچانے میں کچھ عورتوں نے بھی کام کیا ہے اسلام کو بچانے میں عورتوں کی بھی کوئی نمائندگی ہے میں کہوں گا میری ماں ہو تم قربان ہو جاؤ حسین کی ماں پہ اسلام عورت کے بغیر آ بھی نہیں سکا عورت کے بغیر پہنچ بھی نہیں سکا عورت کے بغیر بج بھی نہیں سکا اللہ نے مرد کے ذریعے سے اسلام کو بھیجا مرد کے ذریعے اسلام کو پہنچایا مرد کے ذریعے اسلام کو بچایا لیکن اگر عورت نہ ہو تو کوئی بھی مرد اسلام کو نہ پہنچا سکتا ہے عورت نہ ہو تو مرد اسلام کو بھیج نہیں سکتا اسلام پہنچا نہیں سکتا اور اگر مرد نہ ہو مرد کے ساتھ عورت نہ ہو تو اسلام بچ نہیں سکتا اسلام کو لانے میں مرد کے ساتھ جوہرہ شامل ہے اس کا نام خدیجت القبرہ ہے اسلام کو پہنچانے میں مرد کے ساتھ جوہرہ شامل ہے اس کا نام سیدت نسائل عالمین فاطمہ زہرہ ہے اسلام کو بچانے میں جوہرہ شامل ہے اس کا نام ثانی زہرہ زینب قبرہ ہے سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر آپ نے دیکھا دین کسے کہتے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں مولا کائنات سے کسی نے پوچھا اسلام کسے کہتے ہیں مولا نے نحجل بلاغہ کے پہلے خدوے میں کہا الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو التصدیق والتصدیق هو اليقین والیقین هو المعرفہ والمعرفہ هو الادا والعدا هو العمل اسلام تسلیم کے بغیر نہیں تسلیم تصدیق کے بغیر نہیں تصدیق یقین کے بغیر نہیں یقین معرفت کے بغیر نہیں معرفت فرائض کی ادائیگی کے بغیر نہیں فرائض کی ادائیگی عمل کے بغیر نہیں اسلام مولا کائنات نے سمجھانا شروع کیا تسلیم سے شروع کیا عمل پر مکمل ہوا معلوم ہے تسلیم کسے کہتے ہیں عمل کسے کہتے ہیں تسلیم کسے کہتے ہیں عمل کسے کہتے ہیں اسلام کی پہلی دعوت کہاں ہے اسلام کا آخری خدبہ کہاں ہے تسلیم ذلشیرہ ہے عمل غدیر ہے ذلشیرہ سے اسلام شروع ہوتا ہے غدیر میں مکمل ہوتا ہے شان دیکھئے ایک آیت آتی ہے محمد مصطفیٰ کے پاس جبریل آتے ہیں یا رسول اللہ آیت آئی ہے ونزر الشیرتق الاقربین آپ اسلام کا کام شروع کریے آپ دین کا پیغام پہنچائیے وہ آئے جبریل لے کے محمد کے پاس آئے محمد آئیت لے کے ابو طالب کے پاس گئے جملہ کہوں جس کے پاس آئیت لے کے آئیں جبریل اسے کہتے ہیں محمد جس کے پاس آئیت لے جائیں محمد اسے کہتے ہیں ابو طالب آئیت لے کے چچا کے پاس پہنچے محمد مصطفیٰ اے چچا جان آئیت آئی ہے اسلام کا پیغام پہنچانا ہے دین دنیا کو سمجھانا ہے ذرا مجھے بتائیے دین کسے کہتے ہیں رسول اللہ سے حضرت ابو طالب نے کہا میرے لال میری جان تم پہ قربان تم میرے سید ہو تم میرے سردار ہو تم میرے مولا ہو جو کہہ دو آج سے گھر میرا ہوگا دین تمہارا ہوگا پسینہ تمہارا ہوگا خون ہمارا ہوگا مقصد تمہارا ہوگا نسل ہماری ہوگی سب قربان تم پہ بتاؤ عجیب و غریب مرحلہ ہے تین دن دعوتیں ہوتی رہیں لوگ کھا کھا کے جاتے رہے تیسرے دن رسول اللہ نے کہا چچا جان یہ مکہ کا یہ کنگال یہ کنگال مکہ کا یہ سنم پوجھنے والا یہ کھاتا ہے اور چلا جاتا ہے تیسرے دن حضرت ابو طالب نے کہا میرے لال میں دروازے پہ بیٹھ جاؤں گا کسی کو جانے نہیں دوں گا آج اپنا دین کیا ہے یہ بتانا روز پہلے کھلا دیتے تھے اب ڈیرھ ہزار سال ہو گیا ہمیں تجربہ ہو گیا ہم پہلے سناتے ہیں بعد میں حصہ باٹھتے ہیں آپ نے دیکھا عجیب و غریب مرحلہ ہے ہم نے بھی دعوت زلشیرہ سے یہ سبق لے لیا پہلے سنایا جائے بعد میں کھلایا جائے بیٹھ گئے حضرت ابو طالب آج بتاؤ دین کیا ہے حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے حضرت ابو طالب نے لوگوں کو بیٹھایا اور جب چالیس لوگ بیٹھ گئے چالیس لوگ بیٹھے ہیں اور چالیس لوگ جب بیٹھ گئے تو پھر رسول اللہ نے کہنا شروع کیا دیکھو تم تین سو پینسٹھ کو خدا مانتے ہو بالکل غلط آج سے اللہ ایک ہے میں محمد اس کا رسول قرآن اس کی کتاب کعبہ اس کا قبلہ اور جو اس کام میں میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین پانچ جملے ہو گئے اللہ ایک محمد رسول قرآن کتاب کعبہ قبلہ جو مددگار ہوگا وہ جانشین جملے یاد ہے نا بچوں اللہ محمد رسول کعبہ قبلہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے کے انتظار میں آپ کا حافظہ بھی کام نہ کرے جب آپ سنیں گے نہیں تو بولیں گے کیا اس لئے میں سنا بھی رہا ہوں اور بلوا بھی رہا ہوں آپ کو اللہ محمد قرآن کعبہ جو مددگار ہوگا وہ جانشین پوری بات تو ہو گئی دین تو ہو گیا میرے نبی نے کہا اللہ ایک وہ جو تین سو پینسٹھ کو مانتے تھے الگ الگ ابو سفیان ابو جہال ابو لہاب اور بھی چھوٹے بڑے کئی ابو میرے نبی نے کہا اللہ آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اللہ ایک ہے مکہ نے کہا نہیں محمد رسول ہے پورے مکہ نے کہا نہیں قریش نے کہا نہیں کعبہ قبلہ ہے مکہ نے کہا نہیں دیکھئے عجیب و غریب مرحلی میں ہوں قرآن کتاب ہے سب نے کہا نہیں سب نہیں 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 کہتے رہے جب بہت نہیں 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 ہو گئی تو ابو طالب کی آغوش سے ایک دس سال کا بچہ اٹھا محمد کے قد و قامت کی طرح آنکھیں بتا رہی این اللہ ہے چہرہ بتا رہا ہے وجہ اللہ ہے ہاتھ کا تیور بتا رہا ہے ید اللہ ہے نفس کا اتمنان بتا رہا ہے نفس اللہ ہے زبان کا وقار بتا رہا ہے لسان اللہ ہے ارے نام بتا رہا ہے علی ان ولی اللہ ہے یا مجمع سمجھتا ہے نعرہ کہاں لگانا چاہیے چپ کہاں رہا جائے بولا کہاں جائے تو معلوم یہ ہوا ایک دس سال کا بچہ اٹھا اور کہنے لگا یا نبی اللہ ان جھوٹوں کو بکنے دیجئے ان کی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا اکیلہ میں کافی ہوں آپ فرمائیے آپ کہتے جائیے گا میں گواہی دیتا جاؤں گا رسول اللہ نے کہا اللہ ایک ہے سب نے کہا نہیں ابو طالب کے بیٹے نے کہا ہاں قرآن اس کی کتاب ہے سب نے کہا نہیں علی نے کہا ہاں کعبہ اس کا قبلہ ہے سب نے کہا نہیں علی نے کہا ہاں محمد اس کا رسول ہے سب نے کہا نہیں علی نے کہا ہاں نبی نے کہا تم ہی میرے جانشین ہو علی بیٹھ گئے ہاں سلوات بھیجے محمد والے محمد پر سارے گواہیاں اٹھ کے دیں گواہ اٹھ کے گواہی دیتا ہے لیکن جانشینی کی بات آئی تو علی بیٹھ گئے تاکہ دنیا سمجھ لے ہم نشین اور ہیں جانشین اور ہیں تو سب نے کہا نہیں اللہ ایک نہیں قرآن کتاب نہیں کعبہ قبلہ نہیں محمد رسول نہیں سب نہیں نہیں کہتے رہے ابو طالب کا بیٹا کہتا رہا ہاں 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 یہ ہاں اتنی پسند آئی کہ ایک بار آواز آئی عجیب و غریب انداز میں یہ آواز آئی ہاں بے شک ہمارا مہمان آ رہا ہے میں چند منٹ آپ کے سامنے اور گفتگو کر رہا ہوں سب نے کہا نہیں ابو طالب کے بیٹے نے کہا ہاں ابو طالب کے بیٹے نے کہا ہاں نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے رسالات نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری عرفان بھائی کی صحت و سلامتی کے لئے بلانتر سلوار نعرے حیدری محمد دعا لے محمد اب ایک پانچ سات منٹ میں اور آپ کی زحمت آپ کے بیچ میں عرفان بھائی سے گفتگو یہ ہو رہی تھی معلوم یہ ہوا زول شیرہ میں سب کہہ رہے تھے نہیں 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 لیکن ابو طالب کا بیٹا کہہ رہا تھا ہاں ہاں میرے ساتھ ہاں نہیں بولو گے تو تقریر صبح تک کروں گا اس کے بعد نوازن نہ ہوگا سب کہہ رہے تھے نہیں ابو طالب کا بیٹا کہہ رہا تھا ہاں اللہ ایک علی نے کہا ہاں محمد رسول علی نے کہا ہاں کعبہ قبلہ علی نے کہا ہاں قرآن کتاب علی نے کہا ہاں تم ہی میرے جانشین علی بیٹھ گئے ہاں معلوم یہ ہوا جب پورا مکہ نہیں 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 کہہ رہا تھا اس وقت ابو طالب کا بیٹا ہاں 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 کہہ رہا تھا تری سٹھ سال کے بعد بنو میہ پہ اللہ کی لعنت ہو یزید پیدا ہوا پھر اس نے کہا کوئی قرآن نہیں آیا کوئی کتاب نہیں آئی کوئی رسول نہیں آیا مجھے خلیفت المسلمین مانو میری بیعت کرو پورا مکہ مدینہ یزید کی ہاں میں ہاں کہنے لگا کوئی قرآن نہیں آیا مکہ مدینہ نے کہا ہاں کوئی قبلہ نہیں سب نے کہا ہاں میری بیعت کروگے سب نے کہا ہاں جمعہ کی نماز بھت کو پڑھوگے سب نے کہا ہاں صبح کی چار رکعت پڑھ لوگے سب نے کہا ہاں میری بیعت کروگے سب نے کہا ہاں اس دن جب سب نہیں 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 کر رہے تھے ابو طالب کا بیٹا ہاں 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 کر رہا تھا آج پوری دنیا یزید کی ہاں میں ہاں 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 کر رہی تھی ابو طالب کا پوتا حسین کھڑا ہوا بیعت کروگے نہیں معلوم یہ ہوا اسلام دو لفظوں کا نام ہے باپ کی ہاں کا نام اسلام ہے بیٹے کی نہیں کا نام اسلام ہے ذلشیرہ کے اقرار کا نام اسلام ہے کربلا کے انکار کا نام حسین ہے جب اتنی بات پہنچی تو بھائی اور بہن میں بات ہوئی آئیے اس موضوع پہ میں آ جاؤں بھائی اور بہن میں بات ہوئی بھائی نے کہا میری ماجہ اسلام بچانے کے لیے مجھے اپنا سر کٹانا ہوگا بہن نے کہا میرے بھائیہ میں تمہارے ساتھ چلوں گی تم سر کٹاؤگے میں سر کی چادر دے دوں گی بھائیہ دو بیٹے کربلا میں تمہارے شہید ہوں گے دو بیٹے میرے بھی شہید ہوں گے اے بھائیہ تمہارے تم ابباس کو ساتھ میں لے کے جاؤگے ابباس کشانِ قلم ہوں گے میرے بازو بدھیں گے ہاں اربابِ ازا اب یہاں سے آئیے یادِ شام کی طرف چلتے ہیں بی بی زینب نے کہا اے میرے ماں جائے بتاؤ اور کیا کرنا ہوگا امہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ علی اصغر جائیں گے میں بی بیوں کا لشکر تیار کرتی ہوں میرے ساتھ بھابی امہ لیلہ جائیں گی امہ رباب جائیں گی امہ فضہ جائیں گی امہ فروہ جائیں گی بس ایک کام کرو چونکہ علمدار تو کوئی مرد ہی ہوگا نا عورت علمدار نہیں ہو سکتی ہے اس لیے اپنے لشکر سے ایک علمدار مجھے دے دو وہ علمدار کون ایک بیمار پچیس سال کا سید سجاد لیکن علمداری کا انداز بدلہ ہوا ہوگا تمہارے علمدار کے ہاتھوں میں تمہارا پرچ ہم ہوگا میرے علمدار کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہار ہوگی ہار باب عزا دیکھئے بھائی اور بہن نکربلا ایک لشکر سے لڑی جانے والی جنگ کا نام نہیں ہے یہاں چھوٹے چھوٹے دو لشکر ہیں بہتر کی قیادت حسین کے پاس ہے چوراسی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی قیادت زینب کے پاس ہے حسین کا جہاد کم مکمل ہوا جب علی اصغر شہید ہو گئے زینب کا جہاد کم مکمل ہوا جب سکینہ شہید ہو گئی ہار باب عزا یہ جو یاد ہے بنجمن غلامان سیدہ زینب نے سات سال شام کے دیار میں بھائی کا چہلم بہن کے دیار میں کیا بازار شام ہوتا تھا سفیر عزا عرفان حیدر ہوتے تھے ہم لوگ ماتم کرتے تھے ماتمی انجمن دست ساتھ میں جایا کرتے تھے خدا لانت کرے اندائش انداز لوگوں کے اوپر کے جنہوں نے شام کے راستے میں زحمتیں ڈالی مگر کیا کر لیا ایک شام کا راستہ تم نے روکا تھا نا چار سو مربع میل کے اندر اس سال ایک ہفتے کے اندر کا ریکارڈ چھے کروڑ کا مجمع کرولہ مولا میں تھا اور مجھے بتائیے آج تیس لاکھ لوگ کرولہ میں جاتے ہیں مگر کسی کو کھانا نہیں ملتا کسی کو پانا ہی نہیں ملتا ہر دم بھگدر مچ جایا کرتی ہے مجھے بتاؤ چھے کروڑ کے ظاہرین میں کوئی بھگدر مچی اس لیے کہ بھاگنے والی فوجیں اور ہوتی ہیں کرولہ والے ازادار اور ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیں حج میں اتنا بڑا مجمع کنٹرول میں نہیں آتا یہاں بیداد وہاں بیداد یہاں شرک یہاں معلوم ہوا ابھی دوپہر میں خبر ہوئی کہ سفیر اعظہ عرفان حیدر صاحب لکھنوں میں تشریف لے آئے اتنا بڑا مجمع چلا آیا یہ کون بلاتا ہے حسین نے دلوں پہ حکومت کی ہے حسین اختیار کا نام ہے حسین مجبوری کا نام نہیں ہے وہ شام کا وازار آئیے دو چار جملے مسائب کے کہہ دوں تاکہ انجمن غلامان سیدہ زینب کے دو فریضیں ہیں ایک تین شابان کو کربلا میں جشن منانا بھائی کا اور ایک ایک چہلوم منانا شام میں جناب زینب کے ہاں جب سے انجمن وہاں نہیں جا سک رہی ہے تب سے ہمارا ایک مہمان نہ ہوئے خان ہر بار ہمارے درمیان آتا ہے سفیر اعظہ سید ارفان حیدر صاحب کے دوسرا دور ہے میں فردن فردن کسی کا نام نہیں لوں گا میرے اوپر پاوندی بھی ہے لیکن انجمن کے جملہ آراکین کے لیے آپ سب دعا کریں کہ اللہ ان کے مقاصد پورا کریں اللہ انہیں دن اور دنیا میں سرخرو کریں وہ شہزادی کے لیے اسی طرح سہزاداری کرتے رہیں بھائی کا اسی طرح چہلوم کرتے رہیں ہاں یہ جو دن ہیں ان میں تین مظلوم بیٹیاں ہیں ایک محمد کی بیٹی ایک علی کی بیٹی ایک حسین کی بیٹی تینوں کی غربت پہ ذرا غور کریں محمد کی بیٹی زہرہ اٹھارہ سال میں کمر ٹوٹ گئی ہے اصا لے کے چلنے والی بیٹی اپنے باپ کو روئی علی کی بیٹی زینب علی کی بیٹی زینب پہ کیا گزری ہے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام تک خدبہ دیتی ہوئی جا رہی ہے پشت پہ تازیانے کھاتی ہوئی جا رہی ہے اور ایک وہ بیٹی جس کا ماتم کرنے کے لیے آپ سب جمع ہیں حسین کی بیٹی سکینہ کتنی غریب ہے لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا عربین والی شب ہوتی تھی سفیرِ عزا ہوتے تھے بھائی شمسی ہوتے تھے پوری دنیا کہتی تھی لبائے کیا زینب لبائے کیا سکینہ لاکھوں کا مجمع اور آج سکینہ کی تربت پہ کیا عالم ہے ایک ایک عزادار پہنچا ماتم کرنے کے لیے ایک عزادار پہنچا مجلس پڑھنے کے لیے اور ایک زاکر نے مجلس پڑھا صرف دو ہیں اے بی بی کہاں لاکھوں کا حجوم پروانہ وار عزادار ہوتے تھے اے بی بی جلدی سے وہ راستے کھلے سارے عزادار آپ کے یہاں پہنچیں وہ جو زاکر نے وہاں پڑھا وہ میں یہاں پڑھ دوں ایک زاکر نے بی بی سکینہ کے حرم کی جالیاں پکڑی اور عربی میں دو جملے مجلس کے پڑھے اور وہیں سننے والا بے ہوش ہو گیا جملے کیا پڑھے یا سکینتو بنت الحسین اے حسین کی بیٹی سکینہ انت غریبتن قبل الشہادہ وانت غریبتن بعد الشہادہ اے سکینہ تم تو اپنی شہادت سے پہلے بھی غریب تھی تم تو اپنی شہادت کے بعد بھی غریب ہو ہائے عربابِ عزا بی بی سکینہ کتنی پیاسی ہے اور کیا عجیب و غریب قیفیت ہے وہی سکینہ جس نے چند دنوں پہلے ابھی اپنے بھائی سے قید خانہِ شام میں پوچھا تھا اے بھائیہ مجھے بتاؤ پیاس کی کتنی منزلیں ہیں پیاس کے کتنے مرحلیں ہیں پیاس کے کتنے درجیں ہیں پیاس کے کتنی قیفیتیں ہیں عابدِ بیمار نے کہا بہن کچھ اور پوچھ لو یہ نہ پوچھو سیدے سجاد سے جنابِ سکینہ نے کہا اے بھائیہ تمہیں میری یتیمی کی قسم اے بھائیہ تمہیں علمِ امامت کی قسم میں چاہتی ہوں مقتل محفوظ ہو جائے اس لئے تمہیں بتانا پڑے گا بتاؤ پیاس کی کتنی قسمیں ہیں سیدے سجاد نے جنابِ زینب سے کہا پپی اممہ میری بہن سکینہ کو اپنی آگوش میں سبھال لیجئے اس نے بڑا قیامت کا سوال کیا ہے زینب نے سکینہ کو سبھالا عابدِ بیمار نے جواب دینا شروع کیا کہا پہلی منزل وہ ہے کہ زبان میں کاٹے پڑ جائیں دوسری منزل وہ ہے دوسری منزل وہ ہے کہ آنکھوں میں دھواں چھا جائے ادھیرہ چھا جائے کچھ نظر نہ آئے تیسری منزل کیا ہے کہ ایک پیاسا ماہیے بیعاب کی طرح اپنا موں کبھی کھولے کبھی بند کرے یہ تین منزلیں ہیں کہا بھئیہ پھر سے بتاؤ کہا پہلی منزل زبان میں کاٹے پڑ جائیں کہا بھئیہ کرولا میں بالکل یہی قیفیت میرے بھئیہ علی اکبر کی تھی اور یہ قیفیت شہادت کے وقت نہیں بلکہ جب ازان دینے چلا ہے علی اکبر تب بھی علی اکبر کی زبان میں کاٹے پڑے ہوئے تھے اگر آپ کسی سے کہتے ہیں ایک نوہ اور پڑھ دو چار جملے اور پڑھ دو فوراں آپ پانی کا گلاس دیتے ہیں ہائے علی اکبر ازان صبح کے لئے حسین کہہ رہا ہے بلند آواز سے ازان دو خائموں میں میری بہن زینب سن لے ہائے علی اکبر اس وقت حلق تر کرنے کے لئے ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے علی اکبر کی زبان میں کاٹے پڑے ہوئے ہیں دوسری قیفیت کیا ہے آنکھوں میں ادھیرہ چھا جائے سکینہ نے کہا بھئیہ کرولا میں بالکل یہی حالت میرے قاسم کی تھی پیاس کی وجہ سے آنکھوں میں ادھیرہ چھایا ہوا تھا یہی قیفیت میرے بابا حسین کی تھی آنکھوں سے سجائی نہیں دیتا تھا علی اکبر کے لاشے پہ پہنچ کے پوچھتے تھے علی اکبر کہا ہو بڑھے باپ کو آواز دے دو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تیسری قیفیت کا پیاسا اپنا مو کھولتا ہے بند کرتا ہے کہا بھئیہ کرولا میں بالکل یہی قیفیت میرے بھئیہ علی اصغر کی تھی ماہیے بے آپ کی طرح علی اصغر گھنٹوں گھنٹوں کے بعد مو کھولتے تھے پھر بند کرتے تھے کہا بھئیہ اور کوئی قیفیت ہے عربابِ عزا عابدِ بیمار نے کہا بہن ہے تو لیکن پوچھو نہیں میں بتا نہیں سکتا کہا نہیں بھئیہ تمہیں بتانا پڑے گا میں چاہتا ہوں مقتل میں میری پیاس محفوظ ہو جائے کہا سنو بہن آخری قیفیت جس کے بعد انسان زندہ نہیں بچتا وہ یہ کہ پیاس ہڈیوں میں اتر جائے کہا اس کی کوئی پہچان کہا جسم کا گوشت پیاسے کے جسم کا گوشت اس کی ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے گوشت کی پپڑیاں ایسے جم جاتی ہیں جیسے گرمی کے دنوں میں تالاب کی مٹی سوک جاتی ہے ایک بار سکینہ نے کہا بھائیہ بلکل یہی حالت اس وقت تیری غریب بہن سکینہ کی ہے ہو سکے تو کسی نم جگہ مجھے دفن کرنا تیری بہن بہت پیاسی ہے وَسَيَا عَلَمُوا لَزِي مَزَلَامُوا اَيَا مُنْقَلِبِي مَا تَمِنْ حُسَيْن